ادھر اکریں گے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف فائرنگ میں چار سی آر پی ایف جوانوں کی موت ہوئی ہے چھتیز گھڑ کے سکمہ سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے یہ گولی باری میں چار سرکشہ کرمی زخمی ہوئے ہیں دراصل فائرنگ میں سی آر پی ایف کے چار جوانوں کی موت ہو گئی آروپے کے ایک جوان نے اپنے ہی ساتھیوں پر تابڑ توڑ فائرنگ کر دی اس گولی باری میں تین جوان زخمی ہو گئے اور ساتھی زخمی جوانوں کو اسپتال میں لاشکلے بھرتی کروایا گیا آخر ایسا کیوں کیا گیا یہ قدم کیوں اٹھایا گیا یہ جانچ کا وشہ ضرور ہے لیکن جو فائرنگ یہاں پر ہوئی تابڑ توڑ طریقے سے ہوئی جس میں چار جوانوں کی موت ہو گئی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ گھٹنا پوری چھتیز گھڑ کے سکمہ سے جڑی ہوئی ہے آدھتے ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے لیے آدھتے کیا کچھ یہ پوری خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے کس طرح سے یہ پوری تابڑ توڑ فائرنگ یہاں پر کی گئی اپنے ہی ساتھیوں پر جی سبینہ یہ قریب کل رات دھائی سے تین بجے کی گھٹنا ہے مرائی گوڑا کیمپ ہے شکمہ میں وہاں کی گھٹنا ہے گھر نقسل افریکٹڈ ایریا ہے یہ پورا علاقہ اور جس کیمپ میں یہ گھٹنا گھٹی ہے وہ نقسل پروبھاوی تلاکے کے بلکل پیچھو بیچ ستیت ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس جوان نے فائری کے رتیش رنجن اس جوان کا نام ہے جو چار جوان مارے گئے دھائی میں اور تین جوان گھائل ہوئے وہ سارے ایک ہی بیرک میں رہتے تھے اکثر جوانوں کے بیچ ہسی مجاک ہوا کرتا تھا اور کچھ دنوں سے جو ہے وہ رتیش پر ساتھی جوان جو ہے وہ مجاک بنایا کرتے تھے کل رات بھی جو ہے کہ جوان جب ساتھ میں بیٹھے تھے تب ان کے بیچ چرچہ ہوئی اور باقی جو ساتھی جوان تھے انہوں نے رتیش کا مجاک بنایا اس سے آہد ہو کر رتیش نے جو ہے کہ اچانک جب جس وقت میں نیند میں تھے تو اوساد میں آ کر رتیش نے فائرنگ کر دی